وزیر آزم عمران خان نے سیڈیزن پورٹل کے تحت کاشکاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ محنت کش طبقہ پورے سال محنت کرتا ہے محنت کش طبقے کی مدد سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی کمزور اور محنت کش طبقے کی دعا خاص طور پر سنتے ہیں بولے چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے کسانوں کی ہنشالی کے لیے تمام ممکن اقدامات کریں گے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے کہا کہ حکومت چاہتی تھی کہ افغان صورتحال کے تناظر میں ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھ سے ہمیں اپنے منشور پر عمل درامت کرنے پر توجہ دینی ہے ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی اجلاس میں افغانستان کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ٹکن قوم اسمبلی شیر علی ارباب نے آلہ سطح پارلیمانی وفت افغانستان بھیجنے کا مطالبہ کیا جو کہا سب غلط تھا اپنے کیے پر شرمندہ کہ اس کا خرشہ بھی میں دوں گی رہام خان نے وزیراعظم کے سابق معاملے خصوصی ظلفی بخاری سے غیر مشروط معافی مانگ لی لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رہام خان نے ظلفی بخاری کو مقدمے کے اخراجات اور حرجانہ ادا کرنے پر رضمندی ظاہر کر دی ہے رہام خان کو پچاس ہزار پاؤنڈ بطور حرجانہ ادا کرنا ہوں گے معافی مانگنے کا ویڈیو پیغام بھی رہام خان نے جاری کر دیا حکومت میں عوام کا احساس ختم مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکا بجلی کے قیمت میں ایک رفے اٹھ سٹھ پیسے پی یونٹ پھر اضافہ کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا ذرائع کے مطابق بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کی سمری وزارت اتوانائی کی جانب سے بھی جوائی گئی تھی حکومت بجلی کے جھٹکے کے بعد پیٹرل بم بھی عوام پر گرانے کو تیار کل سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولیم ڈوین کو بھیج دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا کی جانب سے پیٹرل کا قیمت پانچ روپے نوے پیسے فی لیٹر تک بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے افتداء کو شاہی رنگ میں رنگا جائے گا ٹرافی بھی افتدائی تقریب میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آئے گی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا آغاز سترہ اکتوبر کو ہو رہا ہے افتدائی راؤنڈ کے میچز کی مذبانی امان کرے گا ٹاس اور کھیل شروع ہونے کے درمیان افتدائی تقریب سے جائی جائے گی قومی سکار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے چارٹر تیارے سے متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہو گیا قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ آپ کی سپورٹ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے اپنی ٹیم کے ساتھ رہیں سپورٹ کرتے رہیں اور یقین رکھیں قومی سکارڈ میں شامل پندرہ کھلاڑی تین ٹریول ریزارف اور سپورٹ سٹاف کے ارکان دبائی میں ایک روز کی آئیسولیشن مکمل کریں گے